استاد صاحب نے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی بلیک بوٹ پر ایک لمبی لکیر کھینچنی اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے ساری کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور مٹانے کے لیے ہاتھ لگانا پڑے گا استاد صاحب نے کچھ دیر گہری نظروں سے تمام طلبہ کو دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر بلیک بوٹ پر اس لکیر کے نیچے ایک اور لمبی لکیر کھینچ دی پر اس مرتبہ یہ لکیر اوپر والی لکیر سے زیادہ لمبی تھی اور جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ پہلے والی لکیر اب اس لکیر سے چھوٹی نظر آ رہی تھی اور استاد صاحب نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا دوستو اسی طرح ہمیں بھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بڑا بننے کے لیے کسی کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی سے حسد کیے بغیر تنقید کیے بغیر نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنے عمل کو دوسروں سے آگے بڑھا لیں تو ہم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جائیں گے بڑے نظر آنے لگ جائیں گے